اسلام علیکم ناظرین آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل آج کا ہمارا جو موضوع ہے وہ بڑا ہی دلچسپ ہے اور یہ موضوع جو ہے اس میں طالب علم بہت زیادہ مسٹیک کرتے ہیں یہ دو الفاظ پر مشتمل ایکچولی موضوع ہے وہ دو الفاظ ہیں which اور what تو اس کے استعمال میں جب اس کو سوالیہ میں استعمال کیا جاتا ہے انٹراغٹیو ان کے بنایا جاتے ہیں تو طالب علم بڑے کنفیوز رہتے ہیں کہ which کہاں لگنا ہے اور what کہاں لگنا ہے تو ایک بات آپ نے واضح طور پر ذہن میں رکھنی ہے کہ جو what ہے یہ جنرل انفرمیشن کے لیے استعمال ہوتا ہے مثلا میں آپ سے پوچھتا ہوں what is your name تو ظاہر ہے آپ نام بتائیں گے ایک جنرل انفرمیشن میں نے آپ سے لی ہے یا میں آپ سے کہتا ہوں what do you do یعنی کہ آپ کیا کرتے ہیں تو اس کا مطلب ہے میں آپ کا کام پوچھ رہا ہوں تو یہاں سے ہمیں یہ بات کلیر رکھنی چاہیے کہ what جو ہے وہ جنرل انفرمیشن کے لیے استعمال ہوتا ہے اور جو which ہے یہ ہمیشہ choice کے لیے استعمال کیا جاتا ہے تو ان دونوں کو کبھی confused نہیں کرنا چاہیے تو اب تھوڑی سی مثالیں جو ہیں examples جو ہیں وہ میں آپ کو which کے حوالے سے دیتا ہوں تاکہ دونوں میں آپ کو clarity ہو سکے تو which کے مطلق میں ایک دفعہ آپ کو پھر دورا دوں کہ یہ ہمیشہ choice کے لیے استعمال کیا جاتا ہے اب طالب علم یہ کرتے ہیں کہ وہ جہاں choice کرنی ہوتی وہاں بھی وہ what لگا دیتے ہیں مثلا میں آپ کو مثال دیتا ہوں کہ کہیں کچھ سے لوگ کھڑے ہیں اور آپ نے یہ پوچھنا ہے اپنے کسی دوست سے کہ ان میں تمہارا بھائی کون سا ہے تو اس کا مطلب وہ پانچ ساتھ جو لوگ کھڑے ہیں تو اس میں سے آپ اس کے بھائی کے مطلق پوچھ رہے ہیں یعنی کہ choice ان میں سے آپ پوچھ رہے ہیں تو آپ یہ نہیں کہیں گے کہ what is your brother in them آپ یہ کہیں گے which of them is your brother جی ایک دفعہ پھر سن لیں کہ ہم نے اس میں choice کی ہے کن میں choice کی ہے کہ جو وہ پانچ سی لوگ کھڑے ہیں ان میں سے آپ پوچھنے کی کوشش کریں کہ ان میں سے آپ کا بھائی کون سا ہے تو آپ کہتے ہیں which of them is your brother یا which of them اگر آپ نہیں بھی لگاتے تو آپ simply بھی پوچھ سکتے ہیں کہ which is your brother یعنی کہ ان کی طرف اشارہ کر کے آپ یہ پوچھ سکتے ہیں پھر ایک اور example ہم کرتے ہیں مثلا ایک آپ شاپ پہ گئے ہیں کوئی آپ نے چیز خرید نہیں بالفرض آپ نے جوتے ہی خرید نہیں اور آپ دو تین دوست گئے ہیں دو دوست آپ گئے ہوئے ہیں تو اس نے تین چار شوز آپ کے سامنے رکھے ہیں اور آپ شوز دیکھ رہے ہیں تو آپ اپنے دوست سے پوچھتے ہیں کہ which do you like which pair do you like یعنی کہ یہ جو سامنے شوز رکھے ہوئے ہیں ان میں سے تمہیں کون سا پیر اچھا لگتا یعنی کہ آپ اس کی opinion مانگ رہے ہیں اور یہاں پہ آپ گوھر کریں کہ یہاں پہ choice آ رہی ہے کیسے choice آ رہی ہے کہ وہ جو پانچ ساتھ جوڑے رکھے میں ان میں سے آپ ایک چوز کرنے کے لیے اپنے دوست سے مشورہ کر رہے ہیں کہ یار تمہیں کون سا ان میں سے اچھا لگتا ہے پھر اسی طرح اگر آپ کسی بک سٹور پہ گئے وہاں آپ نے ان سے کہا جی کہ کوئی red pens دکھا دیں تو وہ آپ کو مختلف قسم کے red ball pens دکھا رہا ہے اس نے پانچ ساتھ آپ کے سامنے رکھ دی ہیں جی کہ یہ ہے یہ ہے یہ پچاس روپے کا یہ ڈیڑھ سو کا یہ سو کا یہ بیس کا یہ تیس کا اور آپ ان کو چیک کر رہے ہیں اور ساتھ آپ کسی سے پوچھ رہے ہیں کہ یار which of them we should choose ان میں سے ہمیں کون سا لینا چاہیے یا which do you choose یا which do you like ان کے ان میں سے تمہیں کون سا پسند ہے ان میں سے تم کون سا چوز کرتے ہو تو یہ ایک بڑی clear outline آپ کے ذہن میں ہونی چاہیے what اور which کے متعلق کہ what جو ہے یہ general information اور جو which ہے یہ information کے لیے استعمال نہیں ہوتا بلکہ یہ باقاعدہ question پوچھنے کے لیے جب آپ choice میں جا رہے ہیں تو تب question پوچھنے کے لیے آپ استعمال کرتے ہیں تو i hope کہ آپ کو یہ استعمال بہت اچھا لگا ہوگا اور آپ کو یہ ویڈیو اگر پسند آئے تو اس کو like کیجئے subscribe کیجئے اسے آگے شیئر کیجئے تاکہ یہ جو علمی پہلو ہے یہ باقی لوگوں تک بھی پہنچے تو ملتے ہیں اگلے کسی ویڈیو میں سلامت رہیے شاداب رہیے اللہ حافظ